مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے آپ کو بڑھ وقت اور بہ آسانی ملتے رہیں ناظرین قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے اے ایمان والوں مشرقین ناپاک ہیں تو اس سن کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آ پائیں مشرقین کو حرام کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے مختلف قسم کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں گیر مسلموں کی طرف سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان سال بعد ایک جگر پہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں ہندووں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ایسی جگہیں موجود ہوتی ہیں جہاں کچھ خاص لوگ ہی جان سکتے ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ ہر عام آدمی نہیں جان سکتا اسی طرح اسلام کے بھی کچھ قوائد و ضوابط ہیں مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہیں وہاں پہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی جانے کی اجازت ہے مکہ وہ شہر ہے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جبکہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا اور مسلمان حج کرنے کی نیت سے آتے ہیں اور عبادات کی نیت سے آتے ہیں حج اسلام کا ایک اہن رکن ہے اور ہر مسلمان زندگی میں ایک بار لازمی حج کی خواہش رکھتا ہے دوستوں ہم اس بات کو کچھ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم کسی ملک جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس ملک کی پالسی کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اگر ہم ان کو فالو نہ کریں تو ہمیں اس ملک کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اسی طرح مکہ مدینہ جانے کی شرط ہے کلیمہ جو شخص کلمہ پڑے اس کے بعد وہ مکہ یا مدینہ جا سکتا ہے اگر آپ سڑ کے ذریعے مکہ یا مدینہ داخل ہونے جا رہے ہیں تو سڑ پہ مکہ کی حدود سے تھوڑا پہلے کچھ بورڈ لگے دکھائے دیتے ہیں ان بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے صرف مسلم ہی آگے جا سکتے ہیں وہاں پہ تیروں کے ذریعے نشاندہ ہی کرائی جاتی ہے کہ صرف مسلمان اس سائیڈ آئیں اور غیر مسلم اس طرف چلے جائیں مکہ کی سائیڈ جانے کی شرط ہے مسلمان ہونا کوئی بھی غیر مذہب شہز کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مکہ یا مدینہ جا سکتا ہے ان بورڈ کے قریب جانے کے بعد مسلمان اور غیر مسلموں کی رائیں الگ ہو جاتی ہیں اور وہ آگے ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتے ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی جو فیضہ ہے وہ پاک اور صاف ہے اور اس میں صرف صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے غیر مسلموں پہ یہ پبندی کوئی آج سے لاغو نہیں کی گئی بلکہ یہ پبندی تو ان پہ آج سے چودہ سو سال پہلے سے ہی آئیت ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتے اس بارے میں قرآن کریم میں بھی آئیت آئی ہیں جو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں تو ناظرین آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپ اور انفرومیٹی ویڈیو آپ کو بڑھ ویڈیو پہ آسانی ملت رہے ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس پر مانچنگ اللہ حافظ